السلام علیکم دوستو تحقیق ٹی وی پر خوش آمدید دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی بنانے والا شخص کون تھا؟ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی کیسے بنی؟ پاکستان کی آئی ایس آئی دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسی مانی جاتی ہے آئی ایس آئی نے ہمیشہ پاکستان کے دشمنوں کو شکست دی کیا آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی بنانے والا شخص کون تھا؟ اور یہ خفیہ ایجنسی کیسے وجود میں آئی؟ میجر جنرل سید شاہد حامد وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آئی ایس آئی کی بنیاد رکھی انہوں نے دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی بنائی سید شاہد حامد انیس سو دس میں لکھنو میں پیدا ہوئے انہوں نے علیگر یونیورسٹی سے ایمے کیا اس کے بعد وہ انگلینڈ میں رائل ملٹری کالج میں چلے گئے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی آزادی کے وقت انڈیا کو تقسیم کیا گیا تو سید شاہد حامد نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آگئے اور پاکستان فوج میں شامل ہو گئے انیس سو ارتالیس میں انہوں نے کراچی میں ایک چھوٹے سے آفیس میں انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک یونٹ بنایا بعد میں اس یونٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک حصہ انٹیلیجنس بیورو آئی بی جس کا مقصد پاکستان کے اندرونی معاملات کو دیکھنا تھا اور دوسرا حصہ آئی ایس آئی جس کا مقصد انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے قفیہ معلومات حاصل کرنا تھا شاہد حامد آئی ایس آئی کے بانی سربرا بن گئے سید شاہد حامد نے آئی ایس آئی کو صفر سے دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی بنا دیا شاہد حامد انتائی بہادر اور ذہین تھے وہ دوسرے ملکوں کے بہت سے راز جانتے تھے اس لیے انہیں من آف دا ڈیپ سیکریٹس کہا جاتا تھا سید شاہد حامد وہ گم نام ہیرو ہیں جنہوں نے دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی بنائی ایسے ہیروز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اب آئی ایس آئی کے اس بانی کے بارے میں کیا کہیں گے کمیٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پساندہ یہ ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ